اسلام علیکم میں ہوں علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل علی جھٹ یوٹیوب چینل فرنس اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا بہت سارے لوگیں کوسچن کرتے ہیں پائنیر سے ریلیٹڈ پائنیر کے اندر وہ پیمنٹ رسیب کرتے ہیں اور پیمنٹ جو ہے وہ پیمنٹ ریکویسٹ کے تھرو پائنیر میں رسیب کرتے ہیں اور ان کی پیمنٹ جو ہے وہ پینڈنگ میں شو ہو رہی ہوتی ہے اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا کیا سلوشن ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تو فرنس جب ہم اپنے کلائنٹ کو پیمنٹ ریکویسٹ سینڈ کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہاں پہ ایک بات کلیر کر دوں کہ آپ سیم کنٹری میں پیمنٹ ریکویسٹ سینڈ نہیں کر سکتے مطلب اگر آپ پاکستان سے ہیں اور آپ کا کلائنٹ بھی پاکستان سے ہے تو آپ پاکستان to پاکستان پیمنٹ ریکویسٹ پائنیر میں سینڈ نہیں کر سکتے یا پھر انڈیا to انڈیا آپ پیمنٹ ریکویسٹ نہیں سینڈ کر سکتے پائنیر میں یا اسی طرح دوسری بھی جو کنٹریز ہیں یو ایس یوکے کینیڈا جہاں پہ بھی ہیں سیم کنٹری کے اندر آپ پیمنٹ ریکویسٹ نہیں بھیج سکتے اگر آپ پاکستان میں ہیں اور پاکستان سے آپ انڈیا میں پیمنٹ ریکویسٹ سینڈ کر سکتے ہیں پاکستان سے یو ایس کو پیمنٹ ریکویسٹ سینڈ کر سکتے ہیں پاکستان سے یوکے میں پیمنٹ ریکویسٹ سینڈ کر سکتے ہیں پائنیر کے اندر تو سب سے پہلے آپ یہ بات کلیر کر لیں اس کے بعد جب آپ پیمنٹ ریکویسٹ سینڈ کرتے ہیں اپنے کلائنٹس کو اور آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ پیمنٹ ریکویسٹ کو پے کر دیتا ہے تو آپ کے پاس جو ہے وہ ایک پوری جو ہے وہ ڈیٹیلز نظر آ رہی ہوتی ہیں کچھ سٹیپس آپ کو شور رہی ہوتی ہیں آپ کو سکرین کے اوپر ایک سکرین شوٹ بھی نظر آ رہا ہے اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جو ہے وہ کٹیگریز کے ساتھ پیمنٹ ڈیسٹینیشن پہ پہنچتی ہے اور جب فائنلی آپ کے اکاؤنٹ کے اندر پروسیسنگ مکمل ہو جاتی ہے تو آپ کے اکاؤنٹ میں پیمنٹ آ جاتی ہے اس میں تقریباً کم از کم پانچ سے سات دن لگتے ہیں کچھ ڈیس کے اندر ہی آپ کی جو پیمنٹ ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر آ جاتی ہے پیمنٹ ڈیسٹینیشن میں جو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے مکمل ڈیٹیلز انہوں نے لکھا ہوتا ہے ڈیٹ بھی منشن کی ہوتی ہے کہ اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ تک آپ کی اس جگہ تک پیمنٹ پہنچے گی اور فردر پھر پروسیسنگ شروع ہو گی تو یہ تقریباً پانچ سے سات دن کے اندر اندر آپ کی پیمنٹ جو ہے آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتی ہے اس سے زیادہ بھی سم ٹائم جو ہے وہ ٹائم لگ جاتا ہے تو جب تک پیمنٹ جو ہے وہ پروسیسنگ میں رہتی ہے اس ٹائم تک آپ کے اکاؤنٹ کے اندر جو ہے وہ پیمنٹ شو نہیں ہوتی سم ٹائم تو یہ پینڈنگ بھی شو رہی ہوتی ہے تو آپ نے اس میں ٹینشن نہیں لے نہیں آپ کے ایکاؤنٹ کے اندر جو ہے جیسے ہی پروسیسنگ پیمنٹ کی کمپلیٹ ہوگی تو آپ کے ایکاؤنٹ میں پیمنٹ ریسیب ہو جاتی ہے آپ کو اویلیبل بیلنس میں پیمنٹ شو ہو جاتی ہے تو فرنز یہاں پہ یہ بات آپ کلیر کر لیں کہ اگر آپ پیمنٹ ریقویسٹ کے تھوہ پیمنٹ ریسیب کر رہے ہیں تو اس میں کچھ ڈیز آپ کو لگتے ہیں تب تک آپ کی پیمنٹ جو ہے وہ انڈر پروسیس رہتی ہے جیسے ہی پروسیسنگ کمپلیٹ ہوتی ہے تو آپ کی پیمنٹ آپ کے ایکاؤنٹ میں اویلیبل ہو جاتی ہے کچھ ریزنز ہوتے ہیں کچھ سیچویشنز میں پیمنٹ جو ہے وہ کینسل بھی ہو جاتی ہے اور جب کینسل ہوتی ہے تو یہ پیمنٹ واپس سینڈر کے پاس چلی جاتی ہے اگر آپ اپنے کلائنٹ سے ڈریکٹ اپنے ایمیل کے اوپر پیمنٹ ریسیب کرتے ہیں پائنیر ٹو پائنیر تو وہ ایزلی آپ کو جو ہے ویدن نو ٹائم ریسیب ہو جاتی ہے وہ آپ پاکستان سے پاکستان میں بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں پائنیر ٹو پائنیر یا کسی بھی سیم کنٹری میں بھی یعنی کہ آپ کر سکتے ہیں لیکن پیمنٹ ریکویسٹ جو ہے وہ آپ سیم کنٹری سے نہیں کر سکتے پیمنٹ ریکویسٹ کے لیے دیفرنٹ کنٹریز کا ہونا لازمی ہے جیسے پاکستان سے انڈیا میں پیمنٹ ریکویسٹ جاتی ہے یا پھر کسی اور کنٹری میں اگر آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ویریفکیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی تو اس ریزن سے بھی آپ کے اکاؤنٹ میں پیمنٹ پینننگ میں شو ہو رہی ہوتی ہے جیسی آپ اپنے ویریفکیشن سینٹر میں انفرمیشن سرمیٹ کر کے اپنے اکاؤنٹ کو اپروف کرواتے ہیں تو آپ کی پیمنٹ انسٹنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں اویلیبل ہو جاتی ہے پیمنٹ ریکویسٹ آپ پائنیر کے اندر کس طرح سینڈ کرتے ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ ملیں گے ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ